جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت اہم قرار وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ ذہنی طرح میں مبتلا مریض کے ساتھ سارا خاندان متاثر ہو جاتا ہے پاکستان میں لاکھوں افراد ذہنی مازوری کے مرض میں مبتلا ہیں بلال چودری کی رپورٹ کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ذہنی امراض کے عالمی دن کی مناسبت سے سیمینار صبحی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی بطور مہمانے خصوصی شرکت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل سی ای او میو ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر اسدہ سلم شریک ہوئے ڈاکٹر آفتہ باسف پروفیسر ڈاکٹر آئیشہ شوکت پروفیسر ڈاکٹر بلکیس طلبہ و طالبات نے بھی شرکت کی ڈاکٹر یاسمین راشد نے اپنے خطاب میں کہا کہ ذہنی معذوری جسمانی معذوری کی نسبت خاندان کو زیادہ متاثر کرتی ہے پاکستان میں لاکھوں فراز ذہنی معذوری کے مرض میں مبتلا ہیں ذہنی امراض کا عالمی دن ذہنی مریضوں کا خاص کیال رکھنے کا پیغام دیتا ہے جو ایک انسان کی دپریشن ہوتی ہے یہ نہیں کہ صرف وہی دپریسٹ ہوتا ہے اس کے وجہ سے باقی سارا خاندان بھی انوالف ہو جاتا ہے پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گوندل نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہمیشہ رہنمائی فرمائی ریسرچ کی فیلڈ میں پہلے سے زیادہ محنت کریں گے آگاہی سیمینار کے اختتام پر صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر قیادت آگاہی واک بھی کی گئی کیمرامین امیر رانہ کے ساتھ بلال چودری لاہور نیوز